اب جب ایک شروطہ ایک پڑھنے والے کی ایک شش کی مناسکتی سوامی جی مہاراج جیسی ہو جائیں جب اپنی مناسکتی اس پرکار کیکار دیا دیلیوں سجنوں اس رمائن والمی کی رمائن سے یاد ہی پوراں لاب لینا چاہتے ہو تو اپنے من کا اکاکار کر دو رمائن کے رجیتہ کے ساتھ سوامی جی مہاراج کے ساتھ آپ کو بہت کچھ اپنے آپ سمجھ آنے لگ جائے آپ کبھی رمائن پڑھ کے کبھی اوبو گئی نہیں یہ پہلے پڑا ہوا ہے ہر پرشت پر آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز نت ملکی رہے گی کر کے دیکھئے آگے بڑھتے ہیں مہرشی والمی کے بارے میں سوامی جی مہاراج نے تھوڑا یہاں بھن دکھا ہے جو کہا ہم مہرشی والمی کی جانتے ہیں اے سوامی جی مہاراج نے یہاں نہیں لگی کنی اور چرچہ کری ہے پر وچن تیوش پڑھیں تو اس میں سوامی جی مہاراج نے چرچہ کری ہوئی ہے کہ یہ ایک لوٹیرہ تھا تھگ تھا اتیادے اتیادے آج اسی چرچہ کو کنہ آپ کی سیوہ میں دھوراتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ اسے جانتے نہیں آپ اس کہانی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بچہ بچہ اس کہانی کو جانتا ہے لیکن جاننے کا کیا فائدہ یدی ہمارے جیمن پر میں اتھلی نہیں عبیتا لیکن پر بھاپ کو تنک بھی دکھائی نہیں دیتا ہم تو ویسا ہی جو غلطی والمی کی نے کری تھی وہ غلطی ہم نت نرنتر کرتے آ رہے ہیں اس غلطی سے ہم ابھی تک باز نہیں آئے وہی اتیاد چار انیائے جو والمی کی اپنے پریوار کے لیے کیا کرتا تھا وہی ہم نت کرتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کہانی کو کنہ دھورانے کی عوشتہ ہے آئیے سنیں یہ کہانی کیا ہے ارتنا کر نام کے ایک ڈاکو ہے لٹی رہا ہے ہتھیارہ ہے شکاری بہت اچھی جاتی کا جاتی نہیں ہے یہ یہی کام ہے آتے جاتوں کو لٹتا ہے ٹھکتا ہے عوشتہ پڑے تو ان کی ہتھیا تک بھی کر دیتا ہے مار بیٹ کرنا کوئی اس کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے آج نہ جانے کس جنب کا کوئی پن ادھے ہوا ہے کسی سنت مہاتمہ کا جیون میں آگمن ہو گیا پرمیشور کی کرپا ہوتی ہے سنت و مہاتماؤں کی اپنی کرپا ہوتی ہے تب جا کے بے شک لوگ کہیں کوئی ہمارا پچھلے جنب کا پنہ ہوگا میں کون جانتا ہے پر سنت و مہاتماؤں کی کرپا پرمیشور کی کرپا تو اس پشنے دکھائی دیتی ہے تب ہی سنتوں کا جیون میں آگمن ہوتا ہے بلن ہوتا ہے پرکھن درشن ہوتا ہے اس کے بعد ست سنگ ہوتا ہے اور ست سنگ کے بعد میں جیون کی دشاہ آپ کی بدل کے رکھ دیتے ہیں مہرشی والمی کے ساتھ ایسا ہی کہت ہوا ہے کسی کسی ستان پر آتا ہے مہرشی والمی کو سب ترشی ملتے ہیں کہیں پر ورنن آتا ہے نہیں دیورشی نارد ملتے ہیں جو بھی ہیں کوئی ملتے ہیں دیورشی نارد سوامی جی مہراج نے لکھا ہے آپ یہی مان لیجئے گا دیورشی نارد انہیں ملتے ہیں وہ اپنی صبح کے انوزار انہیں لوٹنا چاہتے ہیں کیا ہے دیورشی نارد کے پاس کمندل بینا اتعادی کیا لوٹنا ہے پر وہ لوٹنا چاہتے ہیں صبح سے مجبور ہے رکھنا کر جو بھی اسے ملتا ہے وہ لوٹے بنا اسے رکھ نہیں سکتا اس لئے دیورشی نارد تمہیں لوٹنے جا رہے ہیں لوٹو دیورشی نارد منہی من کہتے ہیں میں لوٹے رہا ہوں میں تمہیں لوٹوں گا دیوری شرارت کہتے ہیں میں لٹانے کے لئے ہی تو آیا ہوں تو لوٹنے والا بد میرے پاس رامنام ہے میں لٹانے کے لئے آیا ہوں لوٹ جتنا لوٹنا چاہتا ہے تو من ہی من دیوری شرارت پر مشکلہ رہے ہیں اور بھائی ایک بات بتا میرے پاس تو اتنا کچھ لٹانے والا ہے نہیں یہ کمنڈل ہے اے بینہ ہے اس کو لوٹ کے کیا کرے گا ایک کارا بجانے والا اس کو لوٹ کے کیا کرے گا میرے بیگ میں اور کچھ نہیں ہے کھالی ہے بلکل میرے پاس سکھیا لے گا پر یہ تیرا کرم تو پاپ ہے چاہے ایک پیسے کی چوری ہے چاہے ایک کروڑ رپی کی چوری ہے چوری تو چوری پاپ کرم ہے یہ تیرا چاہے تُو مجھے میرے پاس کچھ نہیں میرے کو لوٹنے والا ہے یا کسی لکپتی کروڑپتی کو لوٹنے والا ہے ہے تو لوٹ ہی اور یہ پاپ کرم ہے جانتے ہو اس پاپ کرم کا کیا دند ملے تمہیں نرک میں سڑنا پڑے گا دلنا پڑے گا تو یہ سب کچھ کن کے لئے کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لئے گھر میں کون کون ہے تیرے میرے ماں باپ ہے میری پتنی ہے جاؤ ان سے جا کے پوچھ کے تو آئے ایک بات اوہ بڑے ہوشیار ہو مانو مجھے گھر بھیج کے تو سوئم کسک جاؤ گے نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں تو مقت آدمی ہوں بھائی مجھے کچھ ایسا نہیں ہے پر تو مجھے باندھنا کہتا ہے تو باندھ لے میں بندھ رہے کے لئے تیار ہوں تک نہ کر دیوریشی نارت کو باندھ کے جلے جاتے ہیں مسکراتے ہیں ایک مقت کو کون باندھ سکتا ہے لیکن یہ مورک آدمی ہے یہ مجھے باندھ گیا ہے ایک بات گھر جا کے تک نہ کر پوچھتے ہیں سرفتھم اپنی پتنی سے جب سے تیری شادی ہوئی ہے کیا تجھے پتا ہے کہ میں کس پرکار کا دھن تیری پاس لاتا ہوں نہیں جاننا بھی نہیں چاہتی نہیں یہ میرا کام نہیں ہے پتنی کا دھرم یہی ہے جو تو کچھ تک لاکے دے اس سے تیری سیوہ کی جائے اس سے سمگری اتیادی منگوہ کے اناج اتیادی منگوہ کے کھانا بنا کے تجھے دیا جائے یہ اس کا سروکار نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کس پرکار کا پیسہ ہے یہ میرا سروکار نہیں ہے میں انپڑا ہوں میں ان چیزوں کو جانتی نہیں مجھے ان چیزوں کا بہت نہیں تو جیسے مرضی لا یہ تیرا کتب بنتا ہے کہ میرا پالم پوشن کرنا اور میرا کتب بنتا ہے تیری سیوہ کرنا میں کر رہی ہوں تو کیسے کر رہا ہے یہ تو جانتی تیرا کام جائے کیا عرق ہے اس کا یعنی پاپ کی کمائی گھر میں آتی ہے تو تُو میری حصہ دار نہیں نہیں بلکل نہیں پتنے صاف انکار کر دیا اب تیرا کتب بنتا ہے میں نے اپنا پتری دھرم جو ہے نبھا دیا اب تیرا پتر دھرم جو ہے تُو نبھا کیسے نبھائے گا یہ میرا سروکار نہیں ہے میں نے تجھے نہیں بتایا کہ میں نے تجھے کیسا پالن پوشن کیا ہے میں نے اپنا کتب کرم تیرے کس کمائی سے کیا ہے میں نے تجھے نہیں سنجھایا پر میں یہ بھی نہیں لاننا چاہتا کہ تُو کس پرکار سے اپنا کتب میں نبھا رہا ہے تیرا جو دھرم بنتا ہے جو کتب بنتا ہے میں تُو نبھا جیسا نبھائے گا جیسا کرے گا جیسا مرے گا میں اس میں حصہ دار بلکل نہیں اسی وقت رتنا کر ایک شن کے لیے بھی گھر میں نہیں دھیرا بینا کچھ کہے ہوئے واپس بھاکتا بھاکتا دیبرشی نارد کے آگے جرنوں میں بڑھ گیا ہے مہلاج میں تو اسے کچھ اور ہی سمجھتا تھا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی میرا کلیان کیچے مہلاج میرا ادھار کیچے گا میں آپ کی چرم شرم میں ہوں مہلاج میں اب دھت نہیں لکھنے والا مجھے مانو گھر والوں نے دھکتا دے دیا ہے دھکار دیا ہے مجھے دھکار دیا ہے مجھے دھکار دیا ہے مجھے میں اب گھر نہیں لکھنے والا یا دیوے میرا اس صدار کی نہیں بننے والے تو مانوے سوارتی ہیں میں کچھ اور ہی سمجھتا رہا کچھ اس پرکار کی بات جتے ہیں میرے من میں میں بدھو رہا میں سمجھ نہیں سکا آج میری مطیر ٹھیک ہو گئی ہے مہلاج میرا ادھار کی چھکا مجھے اپردیش دی چھکا مجھے اپنے شریف جرنوں میں رکھ دیجئے دیورشی نارد اسے رام نام کی دیکھشہ دیتے ہیں بچارہ رام نام زندگی پر مرا مرا مارو 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 لوٹو کرتا رہا ہے رام شب ٹھیک دھنگ سے نہیں نکلتا دیورشی نارد کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو جلدی جلدی مرا مرا بولتا جا اپنے آپ رام رام نکلتا جائے گا اس نے رتنا کرنے وہی پر بیٹھ کے کسی ایک ستان پر تپسیا کرنے عرب کر رہی ہے اتنی تپسیا کری ہے اتنی تپسیا کری ہے ایک ہی ستان پر بیٹھ کے اس کے اوپر جیسے سرب کی بندی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کاؤں کے لوگ یہی دردر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں سرب کی بندی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر سرب رہتا ہے ایسی بندی اس کے اوپر بندے گی بلدیک نام کا ایک کیٹ ہوتا ہے وہ آکے اس نے مٹی اکٹھی کر 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 بلکل بندی کی شکل جیسے ہوتی ہے بنا دی اسی سے ان کا نام مہرشی والمیک پڑ گیا کل کرتنا کرش آج کا مہرشی والمیک بن گیا وشہ ہوئی یہ دھلی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں اس پرکار سے پسارے تو اس سے سندر مہرشی والمیک جی مہراج نکلے رکھنا کرش نہیں پنہ دی ورشی نارت کا ایک بار آگمن ہوا anu بار دی بار دی